اسلام علیکم ایبری وان ویلکم بیک ٹو ناس کی چند تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹین منٹ ڈیزرٹ کی ریسیپی شیئر کروں گی اس ڈیزرٹ کے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ٹین منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اور ایک کپ ملک کے ساتھ ہم اس کو ریڈی کریں گے اور اس کے خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں نہ چولہ چلانے کی ضرورت ہوگی اب بغیر چولہ جلائے ہم اس کو ریڈی کریں گے اور بہت ہی زبردست سا بن کے یہ ریڈی ہو جائے گا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا کوئی مہمان اگر آنے والا ہو تو آپ اس کو فٹا فٹ بنا کے ریڈی کر کے اور رکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو پسند آئے گا اور مہمانوں کو بھی بہت پسند آئے گا تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم ڈیر ٹیبل سپون کے قریب ہم بٹر لے لیں گے اور روم ٹیمبریچر پہ لیں گے تو زیادہ اچھا ہے اور آئسنگ شگر میں نے یہاں پہ یوز کیے ڈیر ٹیبل سپون اور اگر آپ کے پاس آئسنگ شگر نہ ہو تو آپ گھر میں پیس کے اور وہ ایٹ کر لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں مکس ہو گئی اچھی طریقے سے اب اس کے اندر 1 فور کب ہم سوکھا دودھ ڈالیں گے اور 1 ٹیبل سپون دودھ ڈالیں گے لیکویڈ والا اس میں آپ نے فل کریم والا جو ڈرائر دودھ آتا ہے وہ آپ نے لینا ہے ملک پودرج ہوتا ہے اور اگر آپ ٹی وائٹنر یہاں پہ اس کریں گے تو پھر ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس طرح کا ہو گیا اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب یہاں ایک بول لے لیں گے اس میں ہاف کب ہم دوبارہ سے اس میں خوشک دودھ ڈالیں گے ہاف کب اس میں لیکویڈ دودھ ڈالیں گے اور 3 ٹی سپون جو ریگولر گھر کی جو شگر ہوتی ہے وہ ہی اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں 3 ٹی سپون 1 ٹی سپون اس میں وانیلا ایسنس ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب تک سب چیز اچھی طرح سے ڈیزولپ ہو جائے اور چینی بھی اچھی طرح کھل جائے اتنا ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ہو گئی تھی تو اب یہاں پہ میں نے بادام لے لیے ہیں پستے لے لیے ہیں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لے گا جتنا کم زیادہ آپ کو پسند دو میں نے بہت زیادہ نہیں بس زیادہ نہیں میں نے ایٹ کیا اور تھوڑا تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے ہم مکسٹر کے اندر اور تھوڑا سا گارنش کے لیے بچا دیں گے اور کاجو میں سارے ایٹ کر دوں گی صرف بادام بستے گارنش کے لیے میں نے تھوڑے سے رکھ لیا ہے اور بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور سائٹ پہ رکھ لیں گے اب یہاں پہ ڈودھ لے رہوں میں اور اس کٹوری میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم چینی ایٹ کریں گے جو گھر کی چینی ہے وہ ڈانی دار جو چینی ہوتی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیے گا اور یہاں میں کوکی کٹر جو ہوتا ہے تو میں اس سے کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی بھی ڈھککر ناپ لے لیں لیکن جو نارمل بریڈ سلائس ہوتا ہے میڈیم والا میں نے وہ لیا ہے اس میں سے چار نکالیں اس طرح سے تو آپ بھی اسی طرح سے کٹنگ کر لیے گا اور کوشش کریے گا بریڈ آپ کی تازی ہو اور یہ جو اس کے کورنرز بچیں گے اس کو آپ نے بالکل ضائع نہیں کرنا اس کو آپ بریڈ کرمز بنا کے اور مختلف چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ ویسپ نہیں کریے گا اب ہم کیا کریں گے اس طرح سے لے کے جو ہم نے چینی اور دودھ کا وہ اس طرح سے اس میں ڈپ کریں گے اور اس کو پریس کر کے اور سارا اس میں سے دودھ نکال لیں گے اس طرح سے پریس کر کے نکال لیں گے اچھی طرح سے پریس کیجئے گا اور بہت زیادہ اس میں ڈپ کر کے نہیں نہیں رکھنا ورنب کی برینڈ بلکل سوفٹ ہوکے ٹوٹنا شروع ہو جائے گی تو بس فوراں ڈپ کر کے اور فوراں نکال لیں اور اس طرح سے کر کے رکھ لیں میں اس طرح سارے رکھ لوں گی اور یہ دیکھیں جو مکسٹر ہم نے بنایا تھا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں گے اس طرح سے لگا اور دوسرا والا پیس جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ کے اور سائٹس کو اس کی سیل کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے پنچ کر دے جائیں اور اس کو سیل کر لیں اور جو تھوڑا سا نکلا ہوئے اس کو اس طرح سے آپ شیپ دے لیں سوفٹ ہوتی ہے بریڈ تو ایزیلی شیپ میں آ جاتی ہے میں اس طرح سے سیل ہو گئی ہے میں اس طرح سب کر لوں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں میں سارے اس طرح سے ریڈی کر لیں اور یہ جو مکسٹر ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ سارے اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھی طرح سے یہ سب کے اوپر ڈال دیں اور جہاں نہ آیا ہو وہاں تھوڑا تھوڑا چمر سے آپ کر کے اس طرح سے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چمر سے لے کے اور آپ اوپر اس طرح سے ڈال دیں تو سب طرف سے اچھی طرح سے بیٹر آپ جو بریڈ ہے اس کے اوپر ڈال دیں تو یہ دیکھیں آپ سارے میں نے کر لیا تھا اب اس کے اوپر بس تھوڑے تھوڑے سے بادام پستے آپ اپنے حساب سے ڈال دیں جتنا آپ کو پسند ہو اور اس کو گارنش کر لیں اچھا سا اور اس کو فریج میں رکھ لیں تھنڈا ہو جائے اس کے بعد صرف کریں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارا ٹین منٹ ڈیزرٹ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ ہم نے اس کو بنا کے ریڈی کیا ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت کم خرچے میں ہم نے اس کو بنایا ہے اور بہت ہی کم وقت میں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئے گا اس کا ٹیکسٹر میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے بہت ہی مزیدار ہے یہ دیکھیں مہمان آپ کے خوش ہو جائیں گے آپ لوگ اگر ان کے آگے سارف کریں گے تو ٹھنڈا سارف کریے گا تو مزا آئے گا زیادہ آپ لوگوں کو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور بنائیے گا تو آپ لوگوں کو پسند آئے گی سٹوبری ڈیزرٹ کی اسیپی شیئر کروں گی سٹوبری جیسے کے سیزن میں ہے بہت کم ٹائم کے لیے آتی ہے تو آپ لوگ کی والا ڈیزرٹ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئے گا صرف اس کو بنانے میں آپ کو دس منٹ لگیں گے بہت ہی مزیدار سا ڈیزرٹ آپ کا دس منٹ میں ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا اور بہت ہی کوئی بننے والا ڈیزرٹ ہے چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے سٹوبری لی ہے ریڈ والی وہ مت لیجئے گا وہ کھٹی ہوتی ہیں زیادہ تو آپ ریڈ والی لیجئے گا وہ میٹھی ہوتی ہیں اور میں نے یہاں لی ہے تو بس اس کے اوپر سے ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس کے بعد میں اسے کٹ کر کے واش کر کے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے ساری دھوکے اور اس کو واش کر کے رگ لیا ہے اب ہم اس کو ایک گرینڈر جگ میں ڈالیں گے اور اس کے اندر چینی ایڈ کر دیں گے اگر آپ کی سٹوبری زیادہ کھٹی ہوں تو آپ چینی زیادہ ایڈ کر لئے گا میں اس میں 4 تیبل سپون ایڈ کر لیا کیونکہ میری سٹوبری زیادہ کھٹی نہیں ہے تو آپ ٹیسٹ کر لئے گا آپ کی سٹوبری اگر زیادہ کھٹی ہوں تو آپ نے حساب سے چینی ایڈجسٹ کر لئے گا اور یہاں پہ تقریباً 2 ٹیبل سپون کے کری میں پانی ایڈ کریں ہوں پانی آپ نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا بس تھک سا اس کب پیوری بنا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے بنا لی ہے اس طرح سے ایک کب ہماری پاس پیوری آ چکی ہے تو بس اب یہاں پہ ہم لیں گے ویپنگ کریم 3 فورت کب میں نے یہاں پہ ویپنگ کریم لی ہے اور اس تھنڈی ہونی چاہیے یہ ہم ڈال لیں گے ایک بول کے اندر اور اس کے بعد ہم اس کو بیٹ کریں گے اچھی طرح سے اور سٹیف پیکس چاہیے ہمیں اس میں تو اس کو اپنے اچھا ڈبل جب تک نہ ہو جائے والیم میں یہ جب تک آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے دیکھیں ابھی تھوڑی سی بیٹ ہوئی ہے یہ ابھی زیادہ سٹیف پیکس نہیں آئے اس میں تو میں اس میں کنڈنس ملک ایڈ کر رہی ہوں 1 فورت کب کنڈنس ملک ایڈ کرنے سے اس میں بہت اچھا ریچ سا فلیور آ جاتا ہے بہت اچھا ریمی تھک سا ٹیکسٹر آ جاتا ہے اس کا تو یہ ہو تو آپ ضرور ایڈ کیجئے گا اور اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی میں نے ہوم میٹ آپ کو بنانا بتایا ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور گھر میں بنا سکتے ہیں اب یہ جو میں نے پیوری بنائی تھی یہ میں نے اس میں ہاف ایڈ کر دی ہے اور ہاف ہم نے رکھ لیا ہے سائٹ پہ بس اب اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے تو بس اب آپ نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس میں سٹیف پیکس آ جائے تو آپ نے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کرنا ہے اچھا یہاں پہ میں ریٹ فوٹ کلر ایڈ کر رہی ہوں یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالنے سے کلر بڑا اچھا سا آ جائے گا پنک سا تو یہ میں اس میں لیکوڈ والا ڈال رہی ہوں آپ کے پاس پاوڈر فارم میں ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں جیل فوٹ کلر ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ میں لیکوڈ والا ڈال رہی ہوں اور آپ اپنے حساب سے دیکھ لیا ہے جتنا پنک کلر آپ کو پسند ہو اس حساب سے آپ ڈال لیں تو یہ ہو چکی ہے بیٹ تو یہ دیکھیں اس طرح سے سٹیف پیکس آ چکے ہیں اس میں تو اب میں اس کے بلیٹس نکال لوں گی اور آپ آگے کے پروسس پہ چلتے ہیں یہاں میرے پاس پلین کےک ہے آپ بزار سے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹین منٹ ہم بنا رہے ہیں تو آپ ایزیلی مارکٹ سے لے سکتے ہیں اگر آپ نے فوراں کوئی مہمان آنے والا ہے تو آپ فوراں بنا سکتے ہیں اور بزار سے منگا کے مگر یہ میرے ہوم میڈ ہے اگر آپ کو یہ میں نے بنانے سے قائم ہے آپ کو اس کا لنک چاہیے تو میں نیچے ڈسکرمشن میں دے دوں گی بہت ہی وزردار سے ہمارے ٹی کیک بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو یہ اگر آپ پہلے سے بنا کے فریج میں رکھ لیں اور نیکسٹے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اب یہ میں نے اس طرح سے اس میں لگا لیا ہے کیک کو اور ایک لیر لگا دی ہے اب یہ سمپل دودھ ہے اور روم ٹیمپریچر کا اور اس کو میں اس طرح سے اس کے اوپر ڈال دوں گی تھوڑا سا سوک کر لیں گے ہم کیک کو ورنہ ڈرائی فیل ہوگا تو یہ اس طرح سے کر کے اس پہ ہم ڈال لیں گے اچھی طریقے سے تو آپ سب طرف کورنرز وغیرہ سب طرف اچھی طرح سے ڈال لیے گا تو اس کو اچھی طرح سے سوک کر لیں یہ ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر ہم کریم کی ایک لیر لگائیں گے تو دیکھیں کریم کا کتنا اچھا سا پنک سا کلر آ گیا ہے تو آپ اپنے ساپ سے دیکھ لیے گا جتنا پنک کلر آپ کو پسند ہو تو اسی ساپ سے آپ ڈال لیے گا اور یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے کسی بھی آپ پیلٹ نائف وغیرہ سے کچھ بھی آپ لیے گے اور اس پیچولا سے بھی کسی بھی چیز سا آپ اس کو بس سمودھ کر لیں ایک لیر اس کی آپ بلکل لیول کر لیں اوپر سے تو یہ دیکھیں ہو گئی ہے اب یہ جو پیوری ہم نے ہاف بچا کے رکھی تھی اس کے اوپر ڈال لیں گے اس سے اتنا سبردست ہے اس کا فلیور آتا ہے تو یہ آپ اس طرح سے بنا کے ڈال لیے گا بہت مزی کا لگتا ہے اس سے ہی ڈیزرٹ تو اس طرح سے کر کے آپ سپے پھیلالیں تو آپ بہت کم بھی نہ ڈال لیے گا اس کا فلیور اچھا سا آنا چاہیے تو تھوڑا صحیح کونٹیٹی میں ڈال لیے گا اور بس اس کے اوپر یہ دوسری نیکسٹ لیئر جو ہے ہم کیک کی لگا دیں گے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور مارکٹ میں تو یہ والے کیک ایزیلی اویلیبیل ہیں تو اب جیسی کسی گیسٹ کے آنے کا آپ کو پتا چلے یا آپ کو کوئی گھر میں دعوت ہو تو آپ فٹا فٹ یہ والے کیک بنگوا کے اور یہ والا ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے یہ صرف ٹین میٹ لگتے ہیں اس کو بنانے میں تو بس یہ لیئر بھی ہم اس طرح سے سوک کر لیں گے دودھ سے اور اب یہ جو پیوری ہم نے بنائی تھی یہ کیک کیو پر اس طرح سے لگا لیں گے تھوڑا زیادہ کونٹیٹی میں لگائیے گا بلکل کم نہ لگائیے گا تو اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی تو اس کا بہت مزیدار سا فلیور آتا ہے تو یہ اس طرح سب اس کے اوپر ہم کریم کیے کلیر لگا دیں گے اور یہ بلکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ سٹوبری کیک کھا رہے ہیں تو بلکل کیک والی فیلنگ آئے گی آپ کو کھانے میں بلکل پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کیک نہیں بنایا ہوا اگر آپ کسی کو پیسز کا کٹ کر کے دیں گے تو بلکل ایسا لگے گا کہ آپ نے فٹا فٹ کیک بنا گیا ٹین منٹ میں تو یہ آپ بنا سکتے ہیں اور اگر کسی کو کیکی آئسنگ وغیرہ کرنے میں پرابلم ہوتا ہے تو اس طرح سے کر کے اور آپ کیک کس طرح سے لیئر لگا سکتے ہیں تو یہ تو کسی ڈش کے اندر آپ ایزی لی لگا سکتے ہیں کوئی ہے جس میں آپ کو زیادہ اس موت وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو بس یہ اس طرح سے کر کے آپ لگا لیں اور لیول کر لیں اور ڈش کو سائیڈوں سے ساف کر لیں تو بہت ہی ایزی وے میں آپ کا بہت ہی مزیدار سا آپ کا ڈیزرٹ بن جائے گا اور بلکل فیلنگ آپ کو ایسے آئے گی جیسے آپ اس ٹاوری کیک کھا رہے ہیں اور اس کو تھنڈا کر کے آپ سرف کریے گا تو یہ دیکھیں یہ میں نے لیول کر لی ہے اور اس طرح سے سائیڈوں سے ڈش کو بلکل ساف کر لیں تو یہ دیکھیں یہ ساف ہو گئی ہے اور اس کی لیئرز میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی زبردہ سی اس کی لیئرز لگ رہی ہیں بہت مزیدار سا لگتا کھانے میں تو یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار سا ہے تو اب اس کے اوپر ہم ڈراؤپس لگا لیں گے تو اس طرح سے میں نے پائپنگ بیگ میں بھی یہ جو کریم بچیوی تھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کے اوپر ڈراؤپس لگا لیں گے گارنشنگ آپ پر جیسے دل چاہے اپنے اصاب سے آپ کر لیں تو میں نے بس اس طرح سے ڈراؤپس لگا لیں آپ چاہیں تو اس کے اوپر سٹوپریز وغیرہ بھی گارنش کر سکتے ہیں میں نے چہری سے اس کو گارنش کیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے چہری میں نے بیچ میں سے کٹ کر کے اور اس طرح سے اوپر سے لگا دی ہے آپ چہری کے جگہ سٹوپری بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا ہمارا ڈیزرٹ بن کے ریڈی ہو چکا ہے صرف ٹین مرنٹ میں بنا ہے بہت ہی مزیدار سا لگتا ہے کھانے میں تو اس کو آپ تھنڈا کر کے سرف کریے گا میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لیے تو دو گھنٹے میں بہت ہی زبزہ سا تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پیس اس کا بہت ہی ایسی لیے نکل جاتا ہے یہ جو ہے مجھے تھوڑا سا ڈیفکٹ لگتا ہے نکالنے میں لیکن بسم اللہ پڑھ کے نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا پیس نکل گیا ہے اور بہت ہی زبردستہ لگتا ہے بلکل جیسے آپ نے کیک کٹ کی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا بہت ہی کوئی بننے والا ڈیزرڈ ہے اور سٹوبری سیزن میں ہے آپ چاہیں تو سٹوبری کو فریز بھی رکھ سکتے ہیں اگر سٹوبری ختم ہو جائے اور آپ کا بنا کے کھانے کا دل جائے کبھی یا کوئی مہمان آ رہے ہوں تو آپ انہیں بنانا ہو فریز کیوی جو سٹوبری سے ہیں وہ بھی آپ نکال کے پانچ دس منٹ پہلے بس آپ نکال کے اس کو رکھ لیں فریزر میں سے اور اس کے بعد جس طرح سے میں نے آپ کو پیوری بنانا بتایا اس طرح سے آپ بنا لیں تو بہت ہی آسانی سے آپ کا ہی ڈیزرٹ آپ کو جب بھی دل جائے کھانے کا آپ فریزر میں سے سٹوبری نکال کے فریز کیوی اور اس سے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی کریمیل کھیر کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت ہی مزی کی بنتی ہے اور بہت ہی آسانی اس کو بنانا تھوڑا سا ٹریکی ہوتی ہے لیکن آپ لوگ گیرفل ہو کے بنائیں گے تو بہت ہی زبردست آپ کی کھیر بن کے ریڈی ہوگی تو سٹیپ بے سٹیپ کو فالو کریے گا اور لاس تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کی کھیر بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو تو آپ لوگ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آئے گی میں آپ کو بیچ میں ٹپس این ٹرکس دیتی رہوں گی تو آپ لوگ ریسیپی کو لاس تک ضرور دیکھے گا یہاں میرے پاس ایک لیٹر دودھ ہے اور یہاں میں نے کھلا دودھ جوتا ہے وہی لیا ہے آپ کے پاس ٹیٹرا پیک کھلا ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن کھلے کی کھیر زیادہ اچھی بنے گی میرے خیال سے تو آپ کوشش کریے گا جو بھی ہو ایسے وہ لینے لیکن اگر کھلا ہو تو زیادہ بیسٹ ہے تو یہاں ہم اس کو وال آگے تو اب سائیڈوں سے اس طرح سے لے لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے جب مکس کریں اس طرح سائیڈوں سے مکس لیتے جائیں اور مکس کرتے جائیں تو اب یہاں پر میں نے چاول لیے تھے ون فور کپ اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور ٹوٹے چاول میں یہاں پہ یوز کر رہے ہوں سابت نہ یوز کریں کوشش کریں کھیر میں ٹوٹے ہوئے ہی یوز کریں تو زیادہ اچھے اس میں گھٹ جائیں جلدی مکس ہو جاتے اور جو سابت چاول ہوتے ہیں وہ مکس نہیں ہو پاتے صحیح سے تو اب اس میں ڈال کے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے بادام پستے اور کاجو لیا ہے تھوڑے سے کٹ ہوئے میں میرے پاس ہیں تو میں اس میں ایسی تھوڑے سے اپنے حساب سے ڈال دوں گی تو آپ زیادہ کم اپنے حساب سے ایجسٹ کر لیا ہے جتنا آپ کو پسند دوں اور میں نے ابھی پکتے میں تھوڑے سے ڈال دیا تھوڑے سے گارنش کے لیے لگ لیا ہے اب اس کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے جب تک ہم اس کا کیرامل ریڈی کرتے ہیں تو یہاں میرے پاس آدھا کپ چینی ہے میڈیم کپ سے میں نے لی ہے اور جو ریگولر شگر ہوتی ہے وہی ہے اور ون تھرڈ کپ اس میں ہم پانی اٹ کر دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو میل کریں گے اگر آپ نے بلکل لو فلیم کر دی تو چینی کیراملائز تو نہیں ہوگی کرسٹلائز ضرور ہو جائے گی اس لئے آپ میڈیم فلیم رکھئے گا اور چینی کو مستقل چلا دے رہیے گا اور اس کا کلر آپ دیکھتے رہیں گے تو دیکھتے دیکھتے ہی اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتے ہوں گے تو یہ دیکھیں ہلکا سا گولڈن سا کلر سٹارٹ ہو گیا ہے تو بس آپ نے مستقل اس کو چلانا ہے چھوڑنا نہیں ہے ورنہ جل جائے گا اور اس سٹیج پہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کا کلر ڈاک براؤن نہ ہو جائے ورنہ کیرامل کرو ہو جائے گا اور کھیل بھی آپ کی کرو بھی ہو جائے گی اب یہاں فوراں آپ نے پانی اس میں ایٹ کر دینا ہے ون تھرڈ کپ میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے جما جما آپ کو فیل ہو رہا ہے تو بس آپ اس کو بلکل میڈیم فلم رکھیں اور اس کو چلاتے رہیں تو یہ میلٹ ہو جائے گا بلکل اس میں ڈیزولف ہو جائے گا تو کوئی پریشانی کی اس میں بات نہیں ہے اور بس آپ نے اس کو ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے دیکھیں بلکل ریڈی ہو گیا تو اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے اور یہاں پہ یہ ہماری بیس منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی جو دال وغیرہ جس سے گھوٹتے ہیں گھوٹنی بھی دال گھوٹنی کہتے ہیں یا پتہ نہیں آپ لوگ جو بھی کہتے ہو تو ڈوئی بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ تو اس سے ہم گھوٹ لیں گے سے تو یہ دیکھیں گھوٹ لیے میں نے بلکل باریک پیسٹ نہیں کر رہا تھوڑے تھوڑے چاول ہیں لیکن ہلکا سا گھڑ رہا ہے بہت موٹے چاول مجھے نہیں پسند کھیر میں یہ دیکھیں اس طرح کی ہو گئی ہے اور بس اس کو مکس کر لیں گے اب یہ جو ہے کیرامل یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور بس سائٹوں سے آپ نے اچھی طرح سے لیتے جانا ہے اس کا کلر کیرامل کی وجہ سے ہلکا سا براؤن سا کلر ہو جائے گا اور یہاں پہ ہاف کپ میں خوشک دودھ ڈال رہی ہوں ملک پوڈر جو ہے نیڈو ہے میرے پاس آپ کے پاس جو اویلیبل ہو ڈال دیں اور وسک مستقل چلاتے رہے ہیں ورنہ اس میں لمس پڑ جائیں گے تو اس طرح سے میں چلاتی جاری ہوں اور ڈالتی جاری ہوں تو بلکل سمووث ہماری کھیر بن جائے گی اس میں لمس نہیں پڑیں گے اس طرح اور بس یہ مکس ہو گئی ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو بس اب میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور میں اس کو تار دوں گی یہ دیکھیں بہت ہی زبردر سے ہماری کھیر بن کے ریڈی ہو گئی ہے کرامل کی وجہ سے اس کا کلر بلکل اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اس کو بہت دیر پکایا ہے تو جیسے براؤن کلر پکانے کے بعد آتا ہے بلکل اس کا کلر اس طرح کا عادت ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں کافی ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں ہوتی ہے لیکن بہت مزیگی لگتی ہے ابھی تو ڈرائی فروٹ میں نے بچائے تھے یہ ہم اس کے اوپر گارنش کر دیں گے آپ اپنے حساب سے جس طرح آپ کو پسند ہو اس طرح آپ اس کو گارنش کر لیں میں اس طرح سے کر رہی ہوں اور ڈرائی فروٹ آپ کو جو بھی پسند ہو آپ وہ اس میں ڈال لیں میں بادام پسٹر کاجو ہی ایڈ کر رہی ہوں اور بس اس طرح سے میں نے باؤنڈری سے بنا لی ہے سائٹ پہ اور تھوڑا سا میں بیچ میں ڈال دوں گی اور اس کی فائنل لک بلکل مس نہیں کریے گا بہت زبردست ہے فائنل لک ہے اس کی تو میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ بہت زبردست اس کی فائنل لک ہے اور بہت مزے کی کھیر بنتی ہے آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ہم عام روٹین میں جو کھیر بناتے ہیں اس میں ہم الائچی ڈالتے ہیں یا تو کیورا ایسنس وغیرہ کچھ ایڈ کرتے ہیں اس میں کوئی چیز آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اپنا کیرامل کا بہت اچھا فلیور بہت اچھے خوشبو آتی ہے تو اسی طرح بناتے ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں سوئیہوں کے زردے کی ریسی بھی یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں 1.5 کپ ملک 1.3 کپ شوگر 1.4 کپ گی 1.5 ٹی سپون زردے کا رنگ بادام اور پستے گارنش کے لیے پانچ چھوٹی لائچی 2 ٹی سپون ملک پاورڈر 1 پیکٹ سوئیہوں کا اب ایک پتیلے میں گھی ڈالیں گے اب گھی کے اندر ہم چھوٹی لائچی اٹ کریں گے اور اس کو جب تک کر کرائے گے اتی دیر ہم ویٹ کریں گے اب اس کے اندر سوئیہ اٹ کریں گے اب سوئیہوں کو اچھی طرح بھونیں گے اور سوئیہوں کو اپنے بلکل ہلکی آج پہ بھوننا ہے تیز آگ پہ نہیں بھوننا ورنہا چل جائیں گی چلے بھی کا ٹیسٹ آئے گا اس کو اپنے ہلکی آج پہ بھوننا ہے یہ سوئیہ ہماری بھون گئی ہے اب اس کے اندر ہم ملک اٹ کریں گے اس میں ملک اٹ کریں گے اور اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ کئی سوئیہ ڈرائے نہ رہ جائیں اس کو اچھی طرح مکس کریں اب اس کے اندر شگر اٹ کریں گے اور شگر ڈال کے بھی آپ اچھی طرح چلائیے گا اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے چینی کھول جائے دودھ کے ساتھ تب آپ نے اس کے اندر زردے کا رنگ اٹ کرنا ہے کیونکہ جب لیکویڈ فارم میں ہوگا تب ہی زردے کا رنگ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے گا ورنہ جب دودھ خوشک ہو گیا تب زردے کا رنگ صحیح سے مکس نہیں ہو پائے گا اب یہ اس کے پانچ منٹ آپ نے اس کو بغیر تبھی کہ آپ نے تیز نچ بھی پکانے جب اس کا آپ کو لگے زرہ سا دودھ خوشک ہو رہے تو اب آپ نے اس کے بعد اس کے نیچے توا رکھ دینا یہ دیکھیں اس کا دودھ خوشک ہو گیا اور سوئیاں بھی تھوڑی کچھی ہیں تو اس کے نیچے ہم نے توا رکھ دیا ہے اور اس کو دم پہ رکھ کے پکائیں گے دم پہ رکھنے سے پہلے اس کے اندر ہم ملک پورڈر اٹ کریں گے یہ ملک پورڈر ہم اس کے اندر اٹ کریں اور ملک پورڈر اٹ کر کے آپ کو یہ دھیان رکھیں گے کہ آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا اس کو آپ نے اسی طرح سے ڈھک کے رکھ دینا ہے دم پہ دس منٹ کے لیے اور بلکل ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے تو دس منٹ کے بعد آپ جب اسے چلائیں گے تو ایسا لگے گا آپ نے اس کے اندر کھویا اٹ کیا ہے اب یہ دس منٹ ہو گئے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے لیکن آپ نے اس کو زور زور سے چمچ نہیں چلانا ہے مرنہ سوئیاں بلکل ٹوٹ جائیں گی بلکل ہلکی ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرنے یہ ابھی آپ کو جیسے گیلی لگ رہی ہیں گیلی فیل ہو رہی ہیں جب ہوا لگے گی تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اس کے اندر اگر آپ نے پانی کی کونٹیٹی کم رکھی تو وہ بہت ڈرائی محسوس ہوتی ہیں وہ پھر کھائی نہیں جاتی تو یہ اس میں چتنا میں نے آپ کو دودھ بتایا اتنا ہی آپ اٹ کریے گا تو انشاءاللہ آپ کو پسند رہیں گے اور بہت اچھی بنیں گی یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں سوئیاں بہت ہی الگ الگ اور بلکل ٹھیک بنی ہیں پرفیکٹ سوئیوں بنی ہیں اور بہت مزی کی بنی ہیں اب اس کو ہمیں ایک بال کے اندر نکال کے اور بادام پسندے سے اس کو میں گارنش کر کے پھر اس کی فائنل لوگ آپ کو میں دکھاتی ہوں اب اس پہ ہم بادام اور پسندے اٹ کریں گے یہ اس کی فائنل لوگ ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں آپ لوگوں کے ساتھ ورمی سیلی ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں اس کو آپ سوئیوں کا میٹھا بھی کہہ سکتے ہیں سوئیوں کی کھیر بھی کہہ سکتے ہیں سوئیوں تو ایک پہ سب کے کھروں میں بنتی ہی ہے اس دفعہ کچھ ڈیفرنٹ ٹرائ کریں انشاءاللہ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گی بہت ہی کریمی سا ٹیکسچر ہوتا ہے اس کا بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ جب بنائیں گے آپ سب کو سرف کریں گے تو انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی اس کو آپ بنا کے تھنڈا سرف کیجئے گا نئی ریسپیز دوپر ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آنے والی ہے اور جو آپ لوگ گھر میں عام روٹین میں شیر خونم وغیرہ بناتے ہیں اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ایک پین کے اندر میں 1 تیبل سپون بٹر ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دیسی گھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ مکھن میں زیادہ اچھا آتے ہیں تو اگر جو بھی اویلیویل ہو آپ اس میں بنا سکتے ہیں لیکن مکھن میں ٹیسٹ زیادہ اچھا آتے ہیں اب اس کے اندر میں 3 چھوٹی لائچی میں نے ایٹ کر دی ہیں اور اس کو میں نے کھول کے نہیں ڈالا ہے کیونکہ پھر بیٹ موں میں آتے ہیں بچوں کے تو اس لیے میں کھول کے نہیں ڈال لی اگر آپ چاہے تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں کھول کے بھی ڈال سکتے ہیں اور پاوڈر ایٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں میں نے ہاف کپ لی ہے یہ واری سمائیاں تو یہ ایزیلی مارکٹ میں مل جاتی ہیں اور یہ میرے پاس روستڈ ہے اگر آپ کے پاس روستڈ نہ ہو تو آپ اس طرح سے جب اس کا کلر آجائے تو جب اتنا اس کو فرائے کیجئے گا تو یہ میں نے دو تین منٹ فرائے کیے زیادہ اس کو فرائے نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کو کلر اس طرح سے تھا دارک تو اور دارک کرتے تو اچھا نہیں لگتا تو اب یہ اس میں میں نے ایک لیٹر دودھ ایٹ کر دیا تو اس میں سے میں نے دو تین ٹیبل اسپون بچا لیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی آگے کہ میں نے کیوں بچائے تو بس اب اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں اس میں اُبال آ گئے اور اب اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے آپ سائٹوں سے لیتے رہیے گا تاکہ اچھی طرح سے اس میں جو سائٹوں پر ملائی وغیر آتی ہے وہ بھی اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے اب اس کو پندرہ منٹ کے لیے کور کر دیں گے میڈیوم ٹو لو فلم پہ اور اس کو ہلکا سا کور کر دیا ہے میں نے اب یہاں میں نے جو تین ٹیبل اسپون دودھ بچا کے رکھا تھا ایک لیٹر میں سے اس کو بچایا تھا میں نے اس کے اندر میں ون ٹیبل اسپون ونیلا کسٹرڈ پاورڈر اٹ کر دوں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا میں نے تو بس اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پہ اس کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو بیج میں میں اس کو چلاتی رہی تھی ورنہ یہ اُبال آ کے گیر بھی سکتا ہے اس لئے آپ بھی چلاتے رہیے گا تو یہ دیکھیں اس کی سمائیاں بلکل پک چکی ہیں پندرہ منٹ میں بہت اچھی سوفٹ ہو گئی ہیں تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب یہاں میں اس میں ہاف کپ کنڈینز ملک اٹ کر رہی ہوں کنڈینز ملک کی ریسیپی میلے چینل پر پہ پہلے سے اپلوٹ ہے تو میں آپ کو بنانا سکا چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں اس کلنگ ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ بھوم میٹ بنا سکتے ہیں اور اگر گھر میں نہیں بنانا چاہتے تو مارکٹ سے لے سکتے ہیں اور اگر آپ ڈالنے ہی نہیں چاہتے تو اس کے اندر چینی بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن کنڈینز ملک سے اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت کریمی سا ٹیکسٹر آتا ہے تو آپ ضرور اٹ کیجئے چاہیں تو گھر میں بنا لیں اب یہاں جو میں نے ونیلا کسٹرپورڈر گھول کے رکھا ہوا تھا تو یہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اس کو چلاتے رہیں گے تو اچھی طرح سے آپ چلاتے جائیں گے ٹیکس ہو گئے تو بس ابھی یہ دیکھیں پکے گا تو ٹھیک ہو جائے گا تو اتنا ہی لیکویڈی آپ نے رکھنا ہے اب اس کے اندر میں ون ٹیبل اسپون پساوہ ناریل لے رہی ہوں اور تھوڑے سے بادام میں نے کٹ کر کے رکھے تھے ون ٹیبل اسپون کشمش ایڈ کیے تو بادام میں تھوڑے سے ڈال رہی ہوں پورے ایڈ نہیں کر رہی اور جو ناریل میں نے پساوہ رکھا تھا وہ میں نے پورے ایڈ کر دیا اور کشمش بھی میں نے پوری ایڈ کر دیا آپ جو بھی ڈرائی فوڈ ڈالنا چاہے آپ ڈال سکتے ہیں تو بس اس کو اچھی طرح سے میں نے میکس کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا ہو گیا تو بس اب یہ اتنا ہی تھک آپ نے اترنا ہے بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے ورنہ یہ اور تھک ہو جائے گا اب اس میں میں دو تین ڈروپس کی بڑا ایڈ کر رہی ہوں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا بس دو تین ڈروپس اس سے بہت اچھی سے کچھ ہو جائے گی اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال لیں ورنہ اس کی بھی کر سکتے ہیں تو بس یہ ڈال کے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اور بس یہ ریڈی ہے اس کو میں نکال لوں گی تو یہ دیکھیں اتنا تھک ہونے چاہیے بہت زیادہ آپ نے اس کو تھک کر کے نہیں اتارنا ورنہ بہت گاڑا ہو جائے گا یہ تھنڈا ہو کے تو یہ دیکھیں اس طرح کا اس کا ٹیکسٹر ہونے چاہیے بہت لیکویڈی نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے مگر یہ اس طرح کا ہوتا ہے تو بس اب اس کے اوپر بادام ڈال کے اور اس کو گارنش کر لیں گے آپ چاہے تو پستے وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ پسند دو تو بس یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیدار سا ڈیزرٹ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائک کیجئے گا بہت سید پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کو میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تھنڈا ہوگے تھوڑا سا اور تھک ہوگے اگر آپ کو بہت زیادہ تھک لگ رہا ہوں کہ آپ سے بہت زیادہ تھک ہوگے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا ملک ایٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ میری ساپ سے بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کا فریج میں رکھ کے تھوڑا زیادہ تھک ہو جائے تو آپ دودھ ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ اتنا ہی ٹھیک ہونا چاہیے آپ لوگ اسے تھنڈا تھنڈا سرک کیجئے گا تو یہ بہت ہی مزا آئے گا آپ کو کھانے میں انشاءاللہ اور گرمی میں تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تھنڈا تو آپ لوگ اپنے مہمانوں کو تھنڈا سرک کیجئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے دار سے فروٹ کوکٹیل آج میں آپ کو سکانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے دار بنتا ہے یہ وہی دیزرٹے جو اکثر آپ شادیوں میں کھاتے ہیں اور وہ اتنا کریمی اور بہت ہی مزے دار کیسے بنتا ہے آج میں لوگوں کو اس کی ریسیپی دوں گی اور یہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی بلکل اسی طرح بنے گا جیسے آپ شادیوں میں کھاتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پڑھنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو پیس کر کے نوٹیفکیشن آن کریں اس سے میری ہر لیٹس ریڈیو آپ کو ملے گی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ایک کھلو دودھ ہے میرے پاس یہ کچھا دودھ ہے اور ابھی اس میں بوائل آنے کا ہم بیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے اب اس میں میں چینی ایٹ کر رہی ہوں یہاں میں ہاف کپ چینی ایٹ کر رہی ہوں اور یہ اس ریسیپی میں بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں میرے تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس میں کنڈینس ملک بھی ڈالے گا تو اس لیے آپ جتنا میرے میں بتا رہی ہوں یہ بلکل پرفیکٹ ہے اب یہاں ایک کٹوری میں میں نے 4 ٹیبل اسپون ونیلا کسٹرڈ پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں یہاں ہم تھوڑا تھک کسٹرڈ ہمیں چاہیے تو اس لیے میں 4 ٹیبل اسپونس میں ایٹ کر رہی ہوں تو آپ 4 ٹیبل اسپونس میں ایٹ کر رہی ہوں تو آپ 4 ٹیبل اسپونس میں ایٹ کر رہی ہوں اب اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کا ہم نے لیکوڈ سے بنا لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں ہلکے ہاتھ سے اس پر ڈالتی جاؤں گی اور وزک سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے وزک آپ لے لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی وہنے اس میں لمس بھی پڑ سکتے ہیں تو آپ اس کو ایک ہاتھ سے اچھی طرح مکس کرتے جائیں اور اس میں ہلکے ہاتھ سے ڈالتے جائیں تو اس میں لمس نہیں پڑیں گے اور میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو رکھا رہے ہیں چولے کو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکا رہے ہیں تھک ہونے تک ہم پکائیں گے اور اس میں یہ وزک چلاتے رہیں گے جب تک یہ تھک نہ ہو جائے پانچ سے سات منٹ میں یہ تھک ہو جائے گا لیکن جب تھک ہو جائے تو اس کے بعد آپ چولہ بند کر دیئے گا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسی کنسسٹینس ہی ہو جائے تو آپ چولہ بند کر دیں یہ دیکھیں اس میں ببلز آ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے جب ہو جائے اور اتنا تھک ہو جائے تو آپ اس کو چولے سے اتار لیں اور روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے دیں یہاں پہ یہ تھنڈا ہو گیا تھا تو یہ بہت تھک ہو گیا تھا اور لنپس پڑ گیا تھے اس میں تو پھر اس کے بعد اب اس کو ہم اچھی طرح سے پھٹیں گے تو ہمیں بلکل اس سمودھ کسٹرڈ چاہیے اس میں تو اس کو اچھی طرح سے آپ بھی اسی طرح پھٹیں گے یہ دیکھیں سمودھ ہو گیا اب اس کے اندر ہم ٹیٹر پیک والی کریم ایٹ کر رہی ہوں میں یہاں پہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں تو ایک ٹیٹر پیک والی کریم ہم پورا پیکس میں یوز کریں گے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے بیٹ کر لیں گے اور اس میں ہاف کپ کنڈنس ملک بھی میں ایٹ کر دوں گی اس سے بہت اچھا اس کا فلیور آ جاتا ہے تو یہ ہاف کپ اس میں ایٹ کریں گے اور اب اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کریں گے ابھی دیکھیں آپ یہ کس طرح گئے بلکل اس سمودھ ہو جائے گا اس میں کوئی لمس نہیں ہے اب یہ ایک کین میں نے لے لیا تھا ایک ٹن جو آتا ہے مکس پروٹ کا کوکٹیل کا یہ میں نے وہ لے لیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ ریڈ جیلی ہے یہ میں نے اس میٹ کر دیا جیلی تو آپ سب کو بنانا آتی ہے تو یہ اس کے اندر گرین اور ریڈ جیلی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے آپ اسی جاند طریقے کو فالو کر کے بنا سکتے ہیں مگر اس میں دو کپ پانی ڈالتا ہے تو آپ دو کپ نہیں ڈالیے گا ایک کپ ڈالیے گا چاہیے اب یہ سارا جو کسٹر مکسٹر ہے سارا اس کے اندر ہمیں اٹ کر دیں گے اور اب یہ جو ساری میں نے فروٹ اور یہ جیلی جو ہیں بچا کی جو رکھیویں تھی سرونگ کے لیے یہ میں اس پہ اٹ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے ماشاءاللہ بہت مزیدار اور بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوتا ہے بلکل ویسے ہی بنتا ہے جیسا آپ اس کو شادیوں میں کھاتے ہیں بلکل ویسے ہی کریمی اور بہت ہی مزیدار کوئی بھی اگر اگر ایک دم سے آپ کے انگیسٹ آ جائے تو آپ میٹھے میں اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ڈیزرٹ ہے یہ تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئیں گے میری گھر میں تو سب کو یہ بہت پسند آیا ہے آپ لوگ ٹرائے کریے گا تو آپ کے انگیس سب کو بہت پسند آنے والے ہیں بیقی